موسیقی پانچ لاکھ سیادہ یواؤں کو سرکاری نوکریہ ملی تھی یہ سرکار کے آکھنے ہیں اور اس بار بھی یوگی سرکار ید سر پر بھرتیاں کر رہے ہیں سی ایم نے آپکاری ویبھاگ میں تین سو سے ادک سپاہیوں کو نیوکتی پتر دیئے ہیں انہوں نے کہا کہ پرکشہ میں دھاندلی کر کے بچوں کے بھوشے کے ساتھ کھلوار کرنے والوں کو بکشہ نہیں جائے گا سی ایم کی پہل پر یو پی سرکار نے سبی ویبھاگوں کے لیے ایک فرمان بھی جاری کیا ہے جس کے تحت ہر ویبھاگ کو ہر مہینے کی پانچ ساریتہ کے بتانا ہوگا کہ انہوں نے کتنے لوگوں کو روزگار مہیا کر رہا ہے اس میں نیامت بھرتی آؤٹسورسنگ سمیدھا اور سوروجگار کے اترکت نیجی چھیتر میں ملے روزگار کا ڈیٹا بھی پرستط کرنا ہوگا سرکاری آکڑے کہتے ہیں کہ اپنے پہلے کارکال میں یوگی سرکار نے نیجی چھیتر میں بھی ایک دشولب ایک سٹھ کروڑ روزگار پیدا کی ہیں اس کے علاوہ ساٹھ لاکھ یوہوں کو سوروجگار کے افسر بھی پردان کیے گئے ہیں دوسرے کارکال میں پہلے سو دنوں میں اب تک دس ہزار نوکریہ دیے جانے کا دعویٰ ہو رہا ہے یا یوگی ہر ہاتھ کو کام دینے کے اپنے سنکلپ کو پورا کرتے رہا رہا ہے اس پر چرچہ کریں گے سب سے پہلے آنتے ہیں اس پر بپکش اور بکش کا کیا کچھ کہہ رہا ہے بپکش چھوٹ اور بھرم کی راجنیت کر کے جنتہ کے بیچ سپیس بنانا چاہتا ہے لیکن ہمیشہ وہ یہ اس کا یہ پریاس اسپر لہتا ہے کیونکہ جنتہ کو سچ معلوم ہے آگر یہ یوگی جی کی سرکار کے پردھم کارکال میں لگ بک پانچ لاکھ یوہوں کو پاردرستہ پوربک سرکاری سیوہوں میں اوسر ملے اور یوگی جی کی یہ جو دوسرا کارکال ہے اس میں بھی مانی مکمتی جی نے سبھی بیواغ پرمکوں کو سماندید بیواغوں کے جو رکتیاں ہیں اس کو بھرے جانے کے لیے اس پر نیوکتی کرنے کے لیے آدیش کیا تھا اور جس کے تحت پراتمکتہ کے آدھات پر سبھی بیواغوں میں اس طرح کی جو رکتیاں ہیں وہ بھری جا رہی ہیں آدھانی مکمتی جی جب آپ اتنے لنبے لنبے آنکڑے پھیکتے ہیں تو یوہاں سوچتا ہے ملائیں سوچتی ہیں جو شکشک بننے کو تیار ہیں جو آنگن واری بننے کو تیار ہیں آنشا ورکر بننے کو تیار ہیں کہ یوگی جی اتنی نوکری ہم کریں گے کیا سوال یہ ہے کہ اگر آپ اتنے لنبے آنکڑے دے رہے ہیں تو 2017 کے بعد ساری جو شکشک کی نوکرییاں ہیں اس کے تو سارے پیپر لیگ ہو جائے رہے ہیں ویڈیو کا نوکری ہو کوئی بھی نوکری ہو ہر دو مہنے پہ پیپر لیگ ہوتا ہے اور آپ اسٹی ایف کی جانج بٹھاتے ہو یہ جو پھیکنے کا آگڑا ہے اس میں تو آپ کی سرکار کو بہت مہارت حاصل ہے لیکن یوہوں میں مہلاوں میں آپ کے خلاف یہ جو آپ بیان بازی کرتے ہیں اس سے گسہ بڑھتا ہے یوگی جی دیکھیں یوگی جی کا جو یوگی کا اپنا ایک چولہ انہوں نے پہنا ہے اسے پہن پہن کر جھوٹ بولنا یہ ستہ میں آنے کے بعد یہ دکھ رہا ہے پانچ لاکھ لوزگار کم نہیں ہوتے ہیں پانچ لاکھ لوزگار اگر پچھتر جیلوں میں دے دیے جائیں گے تو کچھ نہ کچھ یوہوں کا بھلا ہوگا آج یوہ روزگار کے لیے پلائن کر رہا ہے لگاتار پلائن کر رہا ہے مگر پردیش سرکار ان پر جرہ بھی دھیان نہیں دے رہے ہیں الہاباد میں فیس وردی کو لے کے آندولن چل رہا ہے آج سچھا پہ سنکٹ آ گیا ہے روزگار کا سنکٹ تو کھڑا ہے ہی سچھا پہ سنکٹ آ گیا ہے مگر سرکار آنکھ بند کیے ہوئے ہیں یہ گجرات مارڈل کی طرح اتر پردیش میں ایونٹ کرا کر اپنی باتوں کو من کی بات کو کہہ دینا اور جن کی بات کو نہ سننا یہ بڑا دروبھار سرکار جان نیوکتی پتر بات رہی ہے ویپکش نے بھی اپنے آروپ لگائے ہیں اور سوال یہی ہے کہ اس تقلاف سس ہاف ہمٹی اور ہاف فل یہ سمجھنے کے لئے سب سے پہلے سواگت کریں گے ہمارے تمام مہمانوں کا سب سے پہلے کنچن دیویدی جی پروکتہ ہے بی جی پی سے آپ کا بہت بہت سواگت منو جادر جی پروکتہ سپا سے آپ کا بھی بہت سواگت مینو مشرہ پروکتہ کانگریس سے ہمارے بیروچیز آپ سب ہی کا بہت بہت سواگت ہے کنچن دیویدی سب سے پہلے آپ کے پاس آنا چاہوں گا کہ آج نیوکتی پتر باتے گئے ہیں اس کو آپ کی سرکار ایک بڑی اپلبدی کے طور پر دیکھ رہی ہے کنچن جی آپ کا آڈیو میرے خیال سے میوٹ ہے آپ ساونڈ نہیں آ رہا ہے بلکل بھی آواز نہیں آ رہی ہے اب ایک برچیک کر لیجئے تو چلیے جب تک راگوین جی کے پاس ہم چلتے ہیں راگویندر جی نیوکتی پتر باتے جا رہے ہیں جہاں ایک طرف سرکار نیوکتی پتر بات رہی ہے تو ابھی بپکش کے کئی آروپ ہے کہ کئی پیپر لیک ہو رہے ہیں روزگار کے جو آکڑے روزگار دینے کے جو آکڑے پرستوط کے جا رہے ہیں اس سے بپکش سنتوش نہیں ہے آپ اس وقت کس طرح سے دیکھ رہے ہیں جو بدلہ آپ دیکھنے کو بڑھ رہے ہیں دیکھئے آج سرکاری نوکریوں لیوکتی پتر بات راڑی سپاہیوں کے لئے نیوکتی پتر آج مکتمندری یوکی آدیت ناعت نے باٹی ہے تو یہ بھی صحیح ہے اور جو بپت کاروپ ہے کہ نوکریوں میں اور پرکھام جو دھاندری ہو رہی ہے ان کی بھی باغ صحیح ہے مستی طور سے اتر پردیس کے کئی پرکھام میں لگا دار سرکاری بیباغ ہو جو بھی یہ سسٹم پھیل رہا ہے حالانکہ مکتمندری نے بہت کڑی کھاروائی کی ہے ان گھروں کو سیل کیا ہے جو سسٹم آفیاں کے گھروں بلڈوزر چلا ہے راستکوہ تک لگی ہے لیکن نکل روکنے میں ناکامیاب رہے ادھیکاری اور سسٹم یہ بڑا سوال ہے میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں اتر پردیس بہت بڑا رات ہے ہندوستان کا سب سے بڑا رات ہے لگ بھان یہاں پہ ابھی اگر پھر سے جنگرنہ گر ہو جائے تو پتیس کرون کے لگ بھان یہاں کی آبادی آپ کو پائی جائے گی اور کیا ہے کہ جب جو بجٹ ہے بجٹ خیمیت ہے اسی بجٹ میں آپ کو کمگر بکاس دیکھنا ہے ابھی جس طرح سے بیشک مہم آرہی ہے اس کو بھی آپ کو دیکھنا تھا ابھی آپ اس سے اوبر نہیں پائے ہیں اور ہر طرح کے چاہے انپر چکچر ہو چاہے بھاگو کام ہے جو سرکارے ہوتی ہیں وہ سمپور پردیش کے دکاس کو وہ سمجھتی ہیں اور اس کو دیکھتے ہوئے ایک سیکٹر نوکری پر بھی کام دیکھتا ہے بہت کہ وہ سرکاری نوکری ہوتی ہے تو ان کی پردیش جمعہ بہی ہوتی ہے کیا بجٹ جائے گا کتنا ان کا لمبا اس کے لیے ہمیں پیسہ خرچ کرنا پڑے گا کتنے لوگوں کو رکھنا پڑے گا تو سب پس دیکھنا ہے پھلہاں جو سرکار چاہتے ہیں اس لئے یہ بھی کارکال میں آپ کاری آرکشکوں کی جو موجودہ سنکھیا ہے یعنی آج جو بھرتی ہمیں اس کے علاوہ بھی تو کیا وہ اتنی ضروری سنکھیا ہے جتنے کی ضرورت ہے کیونکہ ساڑھے چار ہیار تو پہلے چاہیئے تھے جی 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 بلکل اب یہ بہت کم سنکھیا ہے اور مان بھی کی جا رہی ہے بلوٹنے بھی کچھ دھروگاؤں کی بھی بھرتی ہوئی ہے ساتھی پہلے سعودین میں جیسا یہ بھی ہمیں آکڑا کچھ پتا چلا ہے کہ دس جار نوکرییاں دی گئی ہیں سرکاری سعودین میں سرکار کی طرف سے کہنا ہے جو ہمارے پاس جانکاری ہے تو یہ الگ الگ بیوہاگوں میں مکہ منتری نے ایک آدھیس دی دیا ہے کہ جتنے بیوہاگ ہیں جتنے بورڈ ہیں جو منترالے ہیں جہاں جہاں یہ بھی کھالی ہے نیفتی اس کو ہمیں بیٹیل دی دیا تو آپ پر اس پہ کام کر کے اس کو بھارا جائیں اپنے اپنے سامتا کے ہی تاک سے اس پر اس کیجئے چاہے ہیں اب آج میں آنے سمیں میں اس کا پورا سمجھ رجل دیکھے گا یہ سنشا کتنی پہتی ہے جی کنچن جی آپ تک آواز پہنچ رہی ہے اس پرشت جی اس پرشت آواز آ رہی ہے تو کنچن جی اب نیوکتی پتر تو باتے جا رہے ہیں لیکن بیبخش کے بھی کئی طرح کے آروپ ہے کہ سنکھیا بہت کم ہے جو آج بھرتی ہوئی ہے کیا اسے ایک اپلپدی کے طور پر دیکھ رہے ہیں یہ ایک پہلا قدم ہے جی اب شیک جی میں کہوں گی ہم ابھی بلکل بھی سنتشت نہیں ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں کہ سنتشتہ کی اور ہے یا پھر کچھ ہی کی اور ہے نہیں جہاں پر دیش میں لوگ روجگار کیلئے پہلے ترس رہے ہو جہاں پر لوگ سکشا کیلئے ترس رہے ہو وہاں پر اگر آپ سرکاری کچھ کر رہے ہیں تو مجھے نہیں لگتا کہ اب احسان ہو رہا ہے یا پھر یہ جنتہ کا ادھیکار ہے اور یہ جنتہ کے لئے کار اگر بھارت زمدہ پارٹی کر پا رہی ہے تو یہ سو بھاگے کا وشہ ہے کہ ہمارے دیش سے سکشا دور ہو رہی ہے اور ایک بھر میں آپ کو بتا دوں کہ جو لوگ یہ کہنے والے ہیں جو ہمارا بپکش ہے جو کہنے والا ہے کہ ابھی ہمارے یہاں پر پانچ لاکھ نوکریاں سوری دی گئے اور روجگار کے لئے اگر میں دھیان دوں اور سب کا دھیان آکرشت کروں تو روجگار کے لئے بہت سارے ایسے پانچوک بھی آرنی یوگی جی کے دوارہ بنا آئے گئے تھے کہ آپ روجگار کر سکتے ہیں جیسے آپ نے سنا ہوگا ایک جلا اور ایک ادباد تو اس وشہ میں بھی اگر دیکھا جائے تو لوگوں کو بہت ہی روجگار ملا ہوگا اس چیز پہ دیکھا جائے تو لوگ بہت ہی روجگار کی طرف بڑے ہوں گے اگر روجگار کی بات کریں تو لگو ادھوکیوں کے لئے بھی بہت سارے راستے آرنی یوگی جنہیں کھولے ہوئے تھے روجگار پہ میں بھی نوکری کی بات نہیں کر رہی ہوں میں روجگار کی کیونکہ روجگار الگ ہے پریبھارتہ بھی سمجھنی پڑے گی نہیں وہ پریبھارشہ کو آپ کی سرکار نے کافی لمبا وستار دیا ہے کہ وہ پھر آؤٹسورچ بھی ہے پھر آپ سمیدہ کرمچاری بھی کہیں گے پھر آپ سروجگار بھی کہیں گے اس پہ میں نہیں جانا چاہوں گا کیونکہ یہ سوال بھرتیوں کا ہی ہو رہا ہے کیونکہ جن کو آج نوکریوں کی بات کریں آپ کاری آرکھشکو کی جو بگیاپن جاری ہوا تھا بھرتی کا وہ سپاہ کی سرکار میں جاری ہوا تھا دوزار سولہ میں اور آج دوزار بائیس میں آپ جا کے آنی اکتی ہو رہی کیا کہیں گے اس پہ اتنی دیری کیوں ٹھیک ہے آپ کو لگتا ہے اور ہمیں بھی لگتا ہے کہ ہاں دیش میں بہت ساری نوکنیاں ہونی چاہیے ہر ایک گھر میں نوکریوں بہت ساری وہ تو الگ چنوٹی ہیں میرا سوال یہ ہی کتنا سمیت کی رکھتیا یہ ہر ایک گھر میں نوکری ہو لیکن ایک بات بیزہ یاد رکھنا چاہیے ہر ایک آدمی کو ہر ایک لوگوں کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ جو یوگ کو ہو پڑھنے میں احسان نہیں کہ سپاہ کی طور پر یادوں کو بھرت لیا جائے جاتیگت پرمپرا کی طور پر نوکری دیتی جائے ڈیم ایس ڈیم بھی جاتیگت پرمپرا کی طور پر یہ آپ نے بہت انٹریسٹنگ پوائنٹ بولا ہے کنجن جی اس پہ میں واپس لوٹوں گا سب سے پہلے میں منو جی سے اس پہ جواب لینا چاہوں گا جی کنجن جی میں اس پہ جو آپ نے پوائنٹ رکھا یوگیتا اس پہ میں آپ سے ضرور پوچھوں گا سوال لیکن اسے پہلے میں اور سب کو نوکری نہیں دی جائے سکتی اس بات سے میرے خیال سے سب ہی سہمت ہیں یہ کوئی ایک نئی پریبھاسہ نئی لائن بی جے پی نہیں بتا رہے گی یہ سب ہی کو بتا رہے گی آج سے تیس پچیس سال پہلے بھی سب کو نوکریہ نہیں ملے لہی تھی کچھ ہی لوگوں لیکن پچیس تیس سال پہلے جتنے کرمچاریوں کی ضرورت تھی سرکاری محکموں کو کیا ان کا پریسط میں بڑوتری تھی یا نہیں تھی وہ پورتی کر پا رہے تھے نہیں کر پا رہے آج اگر کسی دپارٹمنٹ میں تین ہزار لوگوں کی جرد ہے اور اگر تین سو لوگوں کو آپ نوکری دے رہے ہو تو دپارٹمنٹ اپنا بیسٹ کیسے کر پا رہا ہوگا پاہلے جی یہ چیتہ تو آپ کو بھی کرنی چیئے تھی دوزار سولہ میں جب آپ کی سرکار نے ویڈیابن کوئی گناہ نہیں کیا ویڈیابن نکال کے ہم نے بڑتی کی ایک پرکریہ کی اور جب پد آپ کو خالی ملیں گے کسی بھی سرکار میں جب پد خالی ہوتے ہیں کسی دپارٹمنٹ میں اور ایک ریسیو کے تحت پد خالی ہوتے ہیں تو پد تو پانچ سالوں سے خالی تھی سر بہوجن سوانجوادی پارٹی دوزار گیارہ میں تب آخری بار برتی ہوئی تھی آپ کی سرکار پانچ سال تک رہی اس سے لاسٹ دوزار گیارہ میں بھرتی ہوئی ایک مرڑک جائیے بھئی ہے بھئی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں اینکر مہدر آپ سے کہنا چاہوں گا بڑی اگر اس پسٹ لائن سمجھنے کوسس کریں گے تو ترن سمجھ میں بھی آ جائے یادوں کی بھرتی ہو جاتی ہے سمجھ آدی پارٹی میں ایسا آروف ہماری سرکار میں لگتا ہے ایک آروف میڈیا اور سرکار بی جی پی کی حیث آپ کو ایک ڈیٹا میں بتا رہا ہوں جو انتر ہزار سچک بھرتی ہوا ہے اس میں اگر بی جی پی تھوڑا سا بھی اپنے آپ کو بہتر پارٹی بتانا چاہتی تو آکڑا سامنے رگ میری جانکاری کے حساب سے لگ بھک پندرہ سے بیس ہزار کے قریب یادوں کی بھرتی اکلوتے انتر ہزار سچک بھرتی میں پدھ تھے وہ آپ کی سرکار میں بھی کھالی پڑے ہوئے تھے پانچ سال آپ بھی رہے آپ نے اس پر بھرتی نہیں کری چھ سال ہو گیا بھائی چھ سال ہونے والا ہے ہماری سرکار ہماری سرکار چھ سال پرانی بات ہو گئی موجودہ جو سیکنڈ کم یوگی اور بی جی پی کی سرکار کا ہے سوال اس سے ہوں گے سوال سمجھ جاری پارٹی کی سرکار سے نہیں ہونے سے اور ایک بات بتا دوں جو پی سی ایس گھوٹالہ بتایا گیا جس کا اس پینل میں بہت بودھ جیوی لوگ بیٹھے ہیں پچاس یادو جو ایس ڈی ایم چھپن بن گئے تھے کس کو نکال آئے سرکار نے اور چھپن کی لسٹ پرستط کرنے کی حمد بی جی پی میں ہے اب منو جی وہ گھوٹالے کی لسٹ بہت لمبی ہے پھر میں آدم خان جن نگم اور اردو شکشکوں کی بھرتی پر جاؤں گا اس کو وہاں پہ بہت سمیں نکل جائے گا کنجن جی آپ کچھ کہنا چاہی تھی آپ بولیے اتنی اتنی بھرتیوں میں گھوٹالے ہوئے ہیں اتنے پیپر لیک ہوئے ہیں اتنے برسٹا چار پیپر بکنے کے ہوئے ہیں مجھے مجھے ابھی مایواتی جی کا ایک بہت انٹریسٹنگ پرسنگ یاد آ گیا سپا کی سرکار میں نکل ہوتی تھی اور یوگی سرکار میں ہو رہی ہے لیک تو اب اس میں نہیں جاتے کہ کن کی سرکار نے کیا کیا کنجن جی آپ کچھ کہہ رہی تھی مجھے 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 آ رہا ہے کیونکہ جس میں میں پڑھائی کر رہی تھی تو اس میں ہمارے آدھنی خلیج جی کا ہی شاسن کال چل رہا تھا اور یہ وہ دبا کے نکل ہوتی تھی دیکھنے میں ہی لگتا تھا کہ کیا رہا ہے سکھ شاہ کہاں پر جا رہی ہے کس طریقے سے جا رہی ہے اور اس کے بات پھر بہت سارے لالچ اور رولی پوپ بھی دیے جاتے تھے تو مجھے بلکل بککو بھی یاد ہے بہت لمبا ٹائم نہیں ہے جو آپ کمپیرنگ کی بات کر رہے ہیں جو آپ کمپیرنگ کی بات کر رہے ہیں جو آپ ملا رہے ہیں تو ایک بات میں آپ کو بہت اچھی طریقے سے بتا دوں کہ آپ کی سرکار بہت دن نہیں ہوئے ہیں چھے ہی سال ہوئے ہیں تو آپ کی ہی سرکار سے کمپیر کیا جائے گا اور آپ کی سرکار میں مجھے یاد ہے میرے ہی بگل میں گاؤں سے آتی ہوں تو وہاں پر میرے بگل میں بھی ایک پرائمری سکول ہوا کرتا تھا جہاں پر کیول ہیڈ ماسٹر ہوا کرتا تھا وہ بھی کبھی کبھی آتا تھا وہ بھی کبھی کبھی نہیں آتا تھا تو جہاں ایک ایک سکول میں ایک ادھیاپک ہوا کرتا تھا وہاں آج چار سے پانچ ادھیاپک ہوا کرتے ہیں اس بات سے آپ کو اس بات کا خیال کرنا چاہئے اور یہ آپ کو بلکل ہی جہین طریقے سے پتا ہونا چاہئے کہ آپ کی سرکار ہماری سرکار میں سلناتما کا گرانتر دیا جائے تو بہت بہتر تا سے چل رہی ہے ہماری سرکار دوسری بات آپ سے اگر پرشن کیا جائے تو کیونکہ بہت لمبانتہ میں ہوا ہے آپ ابھی بھی شاسنکال میں آنا چاہتے ہیں تو آپ آپ کمپیرنگ ہوگا آپ کو یہ نہیں سوچا جائے کہ آپ کو بخصر دیا جائے بلکل نہیں کیونکہ دو ہزار بارہ ابھی ہی نکلا ہوا ہے اور ہم نے بھی دیکھا ہے کوئی بھولا نہیں ہے بانگری اس کی سرکار کو پھر بھی لوگ بھول گئے ہوں کیا 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 نہیں کیا چھوڑو ان سے بی جی پی میں یوگی اور موڈی جھوٹ بولتے ہیں اس سے بہتر جھوٹ کو کوئی بولی نہیں سکتا اور ہماری بی جی پی پروکتہ جو ابھی کہہ رہی تھی یوگیتہ کے ادھار پر جیسا کسی یوگیتہ کے ادھار پر بی سی سی آئی کے ادھار بنے ہوئے ہیں بات روزگار پر نہیں ہمیں بہت لاجر پر سکتے میں بات کر رہے جی اس پر وہ اب میں ذرا ان کی بھی یوگیتہ کی بات کر لیے پارٹو کی یوگیتہ کو نیتا ہوں ان کی بھی یوگیتہ کو دیکھنی ذرا کس کس پارٹی سے آگے آگے سرادی یوگیتہ کون پر ایک میرٹ آپ لوگ مدد سے پوری طرح سے بھٹک رہے ہیں یہاں پر بات ہو رہی ہے ایک طرف روزگار دینے کی بات ہو رہی ہے ایک طرف ضرورت کتنی ہے اس کی بات ہو رہی ہے پات سالوں میں سرکار کہتی ہے پات سالوں میں جو آکڑ آپ نے دیا ہے ٹھیک ہے اس میں سے جب میں نے آکڑوں کو نکال کے دیکھا تو اس میں تین لاکھ چوالیس ایار کے لگ بھٹیاں ہوئی ہے الگ الگ ویبھاگوں میں لیکن اس کے علاوہ پونے تین لاکھ بھرتیاں جو ہے وہ آؤٹسورس کی ہے اور آٹسورس کے حال اتر پردیش میں جو ہی اس کی بات کر لیں لیک پال پر اچھا کی بھرتی ہو اس کی بات کر لیں دوسری طرح ایک بڑی سمسیہ یہ بھی ہے کہ آپ پیپر لیک روکنے میں اسفل رہے ہیں اور بیس بیس تیاریس چالیس بچے تو تیاری کر رہے ہیں اور انتم پتہ چلتا ہے کہ ان کا پیپر رد کر دیا گیا ہے یہاں پر سفل ہوئے ہیں اور یو بائی یہاں پر نراش ہوئے ہیں کنچن جی ایک بینے جی جی دیکھیں یہی گلتی ہو رہی تھی اسی لئے میں آپ پہلے ہی سمجھا رہی تھی پینل کو پہلے ہی سمجھا رہی تھی کہ روژگار اور نوکری ان دونوں میں انتر کیا ہوتا ہے جو ہمارے پینل ہی نہیں جانتے کہ روژگار اور نوکری میں انتر کیا ہوتا ہے جو پہلے بہت سمجھے آگے 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 سمجھتے نوکری سمجھتے کونگری 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 یہ ہے روژگار سمجھتے زیادہ روژگار پیویٹ سیکٹر میں اس کو کہہ لیجے ملے اور لوگ نوکری کر رہے ہیں آج آئیٹی سٹی کے روپ میں سٹی آیا اور ڈیولپ کیا میدانتہ آسپتال آیا امول فیکٹری آئی اور ان سب کو ہماری سرکار میں ایک بہتر طریقے سے ڈیولپ کیا گیا اور ان کے ماد جم سرکار پیویٹ سیکٹر نہیں پر میں تو سی ایم آئی کی آکڑے کی بات کر رہا ہوں جب آپ کی سرکار گئی تھی دو دار سولہ میں تب سولہ سکسین پوئنٹ ایٹ آسط تھا بے روزگاری کا آکڑا ابھی تری پوئنٹ نائن ہے آگست دو سیکٹر میں میٹروں کا کون سا کام چل رہا ہے لکھناؤ کام نہیں چل رہا ہے بڑے بڑے سیروں کو میٹروں دیا جارہ آپ نے کتنے سیروں کو میٹروں روزگاری بیرو سیپ آپ کے بیٹھے پوچھئے لکھناؤ میں کام میٹروں کا کام چل رہا ہے کون سیٹی سیکٹر میں کون سا ہسپیٹر بڑا آگیا لکھناؤ میں بڑے سیکٹر میں کون سا جواب لکھناؤ میں کون چی فرکٹری بنائی جا رہی کچھ بتاؤ تو ڈیٹا کہ سرپ ہوا میں آنکڑے اچھے ہو گئے آرے تو آنکڑے اچھے ہو گئے تو خوشیہ مناؤ پھر تو بیروزگاری جو بیروزگاری سب سے بڑی بیروزگاری سب پردیس اور دیس میں آگئی اس پہ کون بات کر کنجن جی آپ باقی ابھی کی گھٹا میں بتاؤ آج کا ہی سم آج بندے بھارت 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 ہمارے ہاں بھارت کی بات کر رہی ہے سرکاری بھرتی نہیں ہو رہی روزگار اس میں بھی ملے گا چلیے بہت بہت شکریہ آپ سبیر امیانوں کا سامیہ ہمارے پاس بہت سی امیت تھا بہت شکریہ آپ سبیر اپنا پر پکش رکھا تو روزگار کے مرچے پر کئی طرح سوال ضرور اٹھتے ہیں اتر پردیش کی جن سنکھ پچیس کروڑ ہے پچھلے کی سرکار نے کیا اس طرح سے پورا کرتی ہے ظاہر طور پر ایک بڑی شنوتی ہے لیکن آنے والے سامنے میں امید ہے کہ صدھار دیکھنے کو بھی لے گا اس خارکرم میں فیلال اتنا ہی آپ دیکھتے ہیں نادر ٹی وی نمشکار